موسیقی 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 جاؤں کے شہر ناکپور کے ایک مسلم اکثریتی علاقے مومن پورا میں منشی واحد علی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سن ونیس و بارہ میں انجمن اسلامیہ کے نام سے مسجد قادر صاحب سے منسلک بھاندھ کھیڑا میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں محلے کے بچے قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا کرتے تھے ناکپور شہر میں مدرسہ اسلامیہ مومن پورا ایک نمائی مقام حاصل ہے یہ قدیم دینی ادارہ ہے جس کی بنیاد مومن پورا کے چند بزرگوں نے جن میں خصیصی طور پہ منشی واحد علی کا نام لیا جا سکتا ہے ونیس سب پندرہ عصری میں اس کی بنیاد ایک نبتر کی شکل میں ڈالی چھوٹا سی مکتب جل رہا تھا پھر وہ مجید قادر صاحب بھانگ کھیڑا میں ایک مکان خریدا گیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سی مکتب شیف کیا گیا جاری ہوا جہاں پہ بچوں کو برانے کریم کا ناظرہ پڑھایا جاتا تھا جب تلوہ کی تعداد بڑیت کو ان پرہ شوق پہ جو ابھی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں حسنا میں جانا ہائی سکوئل انجینئر کالی شیف وہاں مکتب کو شیف کیا گیا چھوٹی سے مکان میں تیرا طرح پہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مکان آتے وہ خریدے گا کچھ لوگوں نے اس کے لئے مکان دیئے گا اس طریقے سے وہ ایک بڑی جگہ ہوئی جس کے نتیجی میں ایک بڑی بلڈنگ جو ہے مومن پرہ شوق پہ اسلام نے آئی سکوئل انجینئر کاریش کو دیکھ رہی ہے سن ونیسو پندرہ مومن پرہ چوک کے کنارے ایک مکان میں مدرس اسلامیہ خائم کیا گیا جس میں ناظر قرآن کے علاوہ حفظ قرآن کا بھی حتمام کیا گیا جہاں حفاظ شیخ بہدر عبدالحفیظ محمد رمضان اور عبداللہ نے نمائے کردار ادا کیا سن ونیسو سہتالیس انگریزوں کی گلامی سے ملک آزاد ہوا تیویس مائی ونیسو پچاس کو نو افراد پر مشتمل مجلز منتظم اسلامیہ کو سوسائٹی ریجسٹر ایکٹ کے تحت ریجسٹر کرایا گیا حاجی عبدالسطار میاں جی صدر اور حاجی عبدالمجید لیڈر نائب صدر منتخب ہوئے انجینئر محمد زین العابدین سیکیٹری اور ماسٹر عبدالعزیز درانی جائن سیکیٹری کے عہدے پر فائز ہوئے عبدالمتین محمد رحم اللہ ڈاکٹر سیاج الدین میاں جی محمد یعقوب سیٹ اور محمد عمر عراقین میں شمار ہوئے اس زمانے میں منزل ساہی اسلامیہ کے جو کارقردازان تھے اس میں حاجی عبدالسطار میاں جی تھے عبدالمجید لیڈر تھے حاجی عبدالمجید صاحب تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے منشی علی محمد تھے بہت سے چلی لوگ تھے ان لوگوں نے مل کر گئے زیادہ مطلب اتنے پڑے لی کے مطلب اتنے لوگ نہیں تھے لیکن ان کو سماج کا بڑا خیار گاتا تھا اس زمانے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ سماج ہمارا کیسے اوپر جائے مجلی سے منتظیمہ نے نئی عمارت تعمیر کروائی اور سن انیس سو باون میں حضرت مولانا عرشد القادری کی نگرانی میں ایک شبینہ مدرسہ جاری کیا کچھ عرصے بعد حضرت مولانا حاجی شایق محمد مصطفیٰ نے ذمہ داری انیس سو ساٹھ تک سنبھالی اس کے بعد معلمین حافظ محمد سعید حافظ خلیل احمد اور حافظ عبدالسطار کی خدمات ناقابل فراموش ہے وطن کی آزادی کے بعد ناکپور منسپل کمیٹی نے اردو پرائمر سکول بند کیے تب ایسے ہنگامی حالات میں مدرسہ اسلامیہ کی انتظامیہ نے اردو کلچر کو مٹنس سے بچانے کے لئے اردو پرائمر سکول جاری کیا جو انیس سو چھپن تک چلتا رہا جس میں جناب طرفہ قریشی اور جناب محمد الطاف درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے سن انیس سو انساٹھ میں اسری اور جدید علوم کا ایک بازابتہ سکول کھولنے کے لئے مدرسے کی انتظامیہ نے چند باشعور لوگوں کا جلسہ منعاقید کیا جس میں اتفاق رائے سے میڈل سکول کھولنے کی تجویز منظور کی گئی اس کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے صدر حاجی عبدالمجید لیڈر نائب صدر حاجی عبدالسطار خزانجی سیکریٹری حاجی محمد عبدالمتین صاحب اور جوئن سیکریٹری محمد عدریس تھی جولائی انیس سو ساٹھ میں اسلامیہ انگلیش میڈل سکول درجہ پنجم کے عجرہ کے ساتھ قائم ہوا سکول کے انچارج ہیڈ ماسٹر کے طور پر جناب حاجی وکیل پرویز صاحب نے انیس سو باہ سٹھ تک ذمہ داری سنبھالی محصوف نے نہ صرف ہیڈ ماسٹری بلکہ کلرک اور اکثر چپراسی کے کام کرنے سے بھی گریز نہیں کیا کمیٹی کی صدارت سے حاجی عبدالمجید لیڈر صاحب کی مصطفی ہونے کے بعد عبدالسطار میا جنیزی سکول کے عہد و صدارت کی فرائزیں سمالے اس دوران اسکول نے تیزی سے ترقی کی انیس سو باسٹھ میں جناب شاہد میر خان صاحب اسکول کے صدر مرزی بنے انیس سو پینسٹھ میں یہ میڈل اسکول سے ہائی اسکول بنا اس دوران پروفیسر طیب احمد صاحب کا تقرور بحیثیت ہیڈ ماسٹر ہوا جنہوں نے انیس سو ستر تک بخوبی ذمہ داری کو سمالا انیس سو سٹھ میں حاجی عبدالمجید صاحب کے مصطفی ہونے کے بعد محمد عدری صاحب سیکیٹری کے منصف پر فائز ہوئے اور چھے اگست سن ونیس سو چھانو میں آپ کا انتقال ہوا ونیس سو کیتر میں حاجی عبدالمجید صاحب صدر مدرز بنے اور ونیس سو چھاتر تک یہ ذمہ داری سمالتے رہے مگر چند وجوہات کی بینہ پر آپ ونیس سو تریسی تک اس عہدے سے بری رہے جس دوران جناب محمد عبدالمقی صاحب نے ذمہ داری سمالی مجلس منتظمہ کی کوششوں اور جناب اٹل بہدو سنگھ حاجی محمد عمین الدین صاحب کی دلچسپیوں سے جونئر کالیج مہاگران منظوری حاصل ہوئی جو کہ اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر صدا کر رہا نائک نے دی اس لحے میں جونئر پر جب سائنس کے لیے ونیس سو اکیسی سے کوشش نے جاری تھی اور اس کا پروپوزل ایجوکیشن دیپارٹنوں کو سمیت بھی کیا گیا تھا اس لحے میں جناب محمد عجید صاحب اور سلیم محمد جیر صاحب اور میں ان کے ساتھ پروپوزلوں سمیت کیا لیکن پروپوزل پتہ نہیں کیوں وہاں سے غائب ہو جاتا تھا اس لیے ہم نے ونیس سو اکیسی میں اٹر بارڈو سنگھ صاحب کے ذریعے سے یہ کوششیں کی اور اٹر بارڈو سنگھ صاحب کے ذریعے سے سن ونیس سو اکیسی میں صدا کر رہا نائک صاحب کے ذریعے سے ہمیں ناکتور میں خود انہوں نے پرمیشن دی اور پرمیشن بھی دیران دیکھ کر ہمارے کوششوں کو کامیاب کیا حاجی عبدالکرام صاحب کی واپسی صدر مدرس کے طور پر بانیس سو ترسیم ہوئی اور اسی کے ساتھ اسلامیہ ہائی سکول اسلامیہ جونئر کالیج آف سائنس بنا جس کے ابتدائے منتد معلمین جناب حاجی عبدالکرام صاحب کیمیسٹری عبدالمقیز صاحب انگلیش اور وکیل پرویز صاحب اردو نظیر حمد قریشی صاحب فیزکس محب خان صاحب ریاضی اور نسان احمد صاحب بیالوجی اور اکرام الدین صاحب سپورٹس اس کے ساتھ لیبرٹری ایسسٹینٹ کے طور پر کشف الدوجہ کیمیسٹری شبیر احمد محفوظ فیزکس اور اٹنڈنٹ کے طور پر وکیل احمد فیاض احمد کا تقرر ہوا انیس ستریہ سی سے دوہزار دو تک انیس سالہ طویل عرصے میں حاجی ڈاکٹر عبدالقلام صاحب کی دور اندشی اور معاملہ فہمی نے اسلامیہ ہائی سکول اور جونئر کالوج آف سائنس کو پائداری بخشی جس کی وجہ سے آج ادارہ آج بھی مستقیم تعلیم مرکز بنا ہوا ہے اسلامیسکول کے تعلق سے تو جو تاریخ ہے یہ انیس ساتھ میں شروع ہوئی ہے میرا وہاں پر اپوانمنٹ جو ہے انیس سو چھے سٹھ میں بیسے سائنسی جر بہتا اس کے بعد میں انیس سیکیتر میں مجھے ملویٹ کیا گیا اور پھر ہیڈ بہت شروع ہوا اور اس کے بعد میں پھر انیس ساتھ ریسی میں جب نیا چلے بس آیا تو اسلامیسکول کو جونئر کالوج بنایا تو اس میں ہم نے میرا سائنس سبجک تھا تو میں نے سائنس سبجک کو ہی مردیا اور سائنس پالوج ہم نے کائن کیا کیا سائنس کو ترجی تھیا اور اسلامی جنر پر سائنس کے نام سے اس کو چھوک کیا اور اس طرح جو اسٹاف ہم کو ملا وہ بھی کوئی راہ انسا اس نے فرح سے ملی محلق کرنی پڑھی سائنس کے نام سے کامیشن لیا دینی دیرے اسٹاف آپ کی اچھا ہو گیا اور ہمارے کے سائنس کے نام جو ہے وہ سب ہی جانتے ہیں کہ آج اسلام نمبر ون پر ہے تو اسٹاف کی ہی بیند ہے بیند ہے سب گائیڈنس رہتا ہے اور میں نے بولی دلچسپی رہی کہ صداروں پر کتنا بڑھا سکیں تو مڑھایا جائیں ہمارے کے ساتھ رہا میں نے لیبیوٹری پرخواد دیان دیا کہ جتنے فیزیس کے کیمیسٹری کے بیالوجی کی وہ ایک لیبیوٹری بنے پر رہا ہے اس میں کیا ہوا ہے بچوں کو پرٹیکل کی بہت آثیل ہے اور جب بہا سے جو لوگ آتے تھے اگزامنر بن کر تو تانجب کرتے تھے کہ تمہارے ہاں بچوں کو بولنا نہیں پڑتا بکر کہ وہ پرٹیکلس کر لیتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم پورے پیٹسس کرواتے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہ رہا کہ بچوں کو خود پورے سارا تیار کیا جائیں کہ بعد میں ان کو ایسا کوئی مہکہ نہ ملے کہ ان کو ہم حلپ کریں یا غلط کام کریں بات کھانے کے لیے تو ان میں ایک خود دیتے ہوا کہ ہم پانے کرنے کوشش کرتے ہیں حاجی عبدالسطار میاجی کے 1991 میں انتقال کے بعد جناب حاجی علی احمد صاحب پانچ سال تک مجلی سے منازم کے صدرات کے عہدے پر فائز رہے اور ان کے بعد سن 1996 سے دور حاضرہ تک حاجی محمد یونوس انیس انساری صاحب اس عہدے پر جلوائے افروز ہیں جن کی قابلیت اور اعلی قانونی و تکنے کی صلاحیتوں کے بینا پر مدرسہ اسلامیہ اسلامیہ میڈل سکول ہائی سکول اور جونئر کالج دن دونی رات چوگنی ترقی کی جانب گامزن ہے سن 1996 میں مجلیس منتظیمہ کے سیکریٹری حاجی محمد ادریس صاحب کا انتقال ہوا جس کے بعد عزاجی طور پر عہدے پر حاجی نظام الدین انساری صاحب فائز ہوئے اور سن 2007 میں حاجی نسار احمد صاحب ہائی کورڈ کے حکم کے مطابق بازابتہ سیکریٹری منتخب ہوئے مگر افسوس کہ بہت کم عمری میں ہی آپ پانچ جنوری 2015 میں وفات پا گئے موصوف بہت ملنسار اور سادہ لوگ طبیعت کے مالک تھے میٹس کے ساتھ ساتھ کیمیسٹری پڑھانے والے جناب محیب خان صاحب سن 1986 میں واپس اپنے وطن ناندیر منتقیل ہو گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سن 1987 میں اس ادارے کو ایک گوھر نایاب جناب محمد رقیب صاحب کی شکل میں عطا ہوا جنہوں نے طلبہ کو پڑھائی کی جانب راغب کرنے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان میں پڑھائی کے جذبے کو اکسانے کے ساتھ کھول کر پلانے والے مئی دو ہزار بارہ میں ہم سب سے جدہ ہو گئے رقیب صاحب نے ہمیں بتایا کہ درست تدریس صرف 6 گھنٹے کا عمل نہیں بلکہ ہمیں گھر پر بھی مسروف رکھا اور ساتھ ساتھ ہی خود ہی مشغلے میں مشغل رہے اور اس کے ساتھ کو طلبہ کے دل و دماغ میں سجانے اور بسانے والے حاجی وکیل پرویز صاحب نے اپنی مسروفیت کے بینا پر سن 1996 میں وی آرس لے لیا روش کی اسی دور میں ریاست حکومت تک اسلامی جنر کالیج کے خلاف شکارت بھی کی گئی جنہیں حاجی سلیم لیڈر صاحب اسلامی ہائی سکول ترقی کی طرف تیجی کے ساتھ گمزن رہا منیجمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ سیب ہائی سکول سے جنر کالیج کر دینا چاہیے اس لیے کہ ٹین کے بعد تلوہ آمدال پر دور جانے سے گریز کرتے تھے لہٰذا اس لکیلیٹی کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں کی غربت یہاں کی پس باندگی اور یہاں تعلیم کے شغف کو دیکھتے ہوئے منیجمنٹ نے صحیح وقت صحیح فیصلہ لیا لیکن کچھ عرباب حلو اقت کوئی بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے ڈیکٹر آف ایجوکیشن پونہ میں شکایت کی کہ یہ اسکول اگر جنر کالیج یہاں پر کھل جاتا ہے تو ان کی جنر کالیج کے کلاسوں پر اثر پڑے گا اور بچے جو مونپورے سے دگر اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پائیں گے اور مبادہ ہوئے اسکول بندہ ہو جائے لہٰذا انہوں نے اسی بیس کے اوپر یہ پوش کی کہ پرمیشن نہ دیا جائے ایسے حالات کے اندر منیجمنٹ نے یہ سوچا کہ مجھے اور جناب سلیم لیڈر صاحب کو کیونکہ نائف سر دلچہ دارے کے اور محمد ادریس حافظ مہد ادریس صاحب کو تو سیکریٹری تھے ہم تینوں افراد کو پونہ بھیجا جائے اور جا کر ہم محاپل جا کر ہم محاپل ڈپارٹمنٹ سے گفتگو کریں الحمدللہ ہم لوگ یہاں سے پہلے بومبے گئے اور بومبے سے منسٹر کو ہم نے پورا رداز سنائے اور پوری کیفیت سنائے ہم نے اور ان سے ہم نے پرمیشن لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے پونہ اور جو آپ نے مجھ سے کہا ہے یہ تمام بات آپ ریٹنگ کے اندر ان کو دیجئے گا اور انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو یہ ہم لوگ بومبے سے پونہ پہنچے اور وہاں پر ڈیکٹر اف ایڈوکریشن سے ملاقات کیے اور ان کو ہم نے یہ بتائے کہ اس محلے کے اندر جنرل گاریج کی اور خاص طرح سائنس فیبرتی کی صد دورت ہے لہٰذا انہوں نے اور تعلیمی پسپاندی کے لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے فوراں ہمیں پرمیشن دے دیا اور الحمدللہ اٹل بہدر سین صاحب نے بھی اس معاملے کے اندر بڑا تاؤن کیا اور میں محمد عمر الدین صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس حصے کے اندر بڑا تاؤن دیا اسی دوران تین نومبہ و انیس سو انٹھینو کی رات اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے جناب حاجی نظیر حمد قریشی صاحب چل بچے ان کی خوشدلی پوجو شخصیت آج بھی طلبہ کے ذہنوں پر نقش ہے قریشی سر قریشی سر کے بارے میں تو بتانے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ہاں کچھ باتیں ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا جو پڑھانے کا جو سٹائل تھا اور موڈ آف ٹیچین جو تھا وہ اتنا سٹوڈنٹ فرینڈلی مطلب تھا کہ جو سٹوڈنٹ کو اس پرٹیگلر سبجیکٹ میں انٹریس نا ہو تو وہ بھی اس میں مطلب اس کا بھی اس میں انٹریس ڈیولپ ہو جائے اس کا ایکزامپل میں ہوں کی کہ میرا میتھمیٹکس سبجیکٹ کبھی فیوریٹ رہا ہے نہیں میرا میس میں میں ہمیشہ ویک رہا ہوں میرا سبجیکٹ کبھی بھی فیوریٹ نہیں رہا ہے تو قریشی سر سے جب میں نے اور اسی وجہ سے فیزیکس پید میس اور فیزیک ریلیٹیڈ ہے اس نے فیزیکس جو ہے میں ویک تھا اور قریشی سر سے میں 11 کلاس جوائن کی اور قریشی قریشی سر نے ٹیچنگ شروع کی اور مطلب میں بتاتا ہوں کہ میرا انٹریسٹ بہت بڑھ گیا اس پیٹکولر سبجیکٹ میں اور میں نے اچھا سکور کیا اس کے اندر فیزیکس میں پیدا ہوا خلا 1909 میں مہترمہ شاہلا پربین صاحبہ کی شکل میں پورا ہوا جن کی شدید محنت سے طلبہ فیزیاب ہو رہے ہیں جناب عبد المقید صاحب کے سن 1909 میں ریٹائر ہونے کے بعد کامٹی کے ساجد احمد صاحب نے اکتوبہ دوہزار تک طلبہ کو انگریجی پڑھائی مقید صاحب کی ہمیں ایک بات یاد ہے کہ مقید جب ہم جلگاؤں سے یہاں پر پڑھنے کے لئے آئے دیں تو مقید صاحب نے ہماری سکول میں پریلیس سکول میں ہمارے فون کیا تھا کہ بھئی آپ کے یہاں کے بچے ان کا بیس بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ بہت اچھا پڑھاتے ہیں ان کی عالی ذرکی کہ انہوں نے ہمارے سکول کو اپریشیٹ کیا تھا ان کے بعد پندہ ستمبر دو آزار میں اسی کالیج کا طالب علم عبدال سبتار کا تقرر انگریجی پڑھانے کے لئے ہوا اس طرح ایک اور ستارہ تلو ہوا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو میڈیم کے طلبہ کو انگریجی مضبون میں زیادہ سے زیادہ اسکور کرنا ناممکن نہیں ہے میٹس اکثر جناب محمد حسن بھاٹی صاحب کبھی محترمہ نسیم رمضان صاحبہ اور جناب محمد ندیم نے پڑھایا فیزکس چند ماہ کے لئے جناب صدیق اشرف واسی نے پڑھایا دوہزار دوہزار پانچ تک ملک پرنسپل کا حدہ سمالا آپ خاموش طبیت اور بہتری ایڈمیسٹریٹر تھے آپ کے زمانے میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز کو مزید نیا رنگ روک ملا سن دوہزار پانچ سے سن دوہزار آٹھ تک محترم حاجی امین الدین صاحب پرنسپل بنی رہے عدیبوں اور شاروں کے کاروہ کو کرتاس میں پیش کر کے آپ آج بھی اردو دنیا میں اردو عدب کو فروغ دے رہے ہیں مہنامہ کرتاس ان کی ادارت میں ستائیس سال سے متواتر شائع ہو رہا ہے ان کے دور میں سکول کی بلڈنگ کا کام شروع ہوا جونئر کالج کی ترقی کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی ان کے دور میں جونئر کالج کا مسلسل تین سال تک ریزلٹ ست فیصد رہا جو آج تک قائم ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے آپ نے اردو مضمون کا تدریسی فریضہ بھی انجام دیا سن 2008 میں جونئر کالج کے 25 سال مکمل ہونے پر سلور جبلی کے فنکشن کا عظیم و شان ان اعقاد کیا گیا اس موقع پر ایک سوویر آئین آئین اسلامی کے نام سے جاری کیا گیا جو ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے قانونی مسائل سے نپٹنے کے لیے بھاگ دوڑ کا سہرہ مجلی سے منتظیمہ کے سیکریٹری مرہوم حاجی نیسار احمد صاحب اور جناب دستغیر احمد صاحب کے سر جاتا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک جناب محمد حسن بھاٹی صاحب ایسے دور میں پرنسپل بنے جب ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے تعلیمی ذابطوں میں تبدیلیوں کے نئے نئے منصوبے بنانے کا آغاز کیا اور ان کے تقنیقی ذہن نے ان تاریخوں کے استعمال کو اپنایا وقت کی صحیح ضرورت کے پیش نظر بھاٹی صاحب نے انگلیش میڈیم جونئر کالج کی ابتدا کی جس نے آتے ہی ست فیصد نتیجے دے کر اسلامیہ کی شان میں اضافہ کر دیا مگر شرف صاحب جناب احتشام صاحب محترمہ ارشیہ پروین صاحبہ محترمہ اسنا تنویر صاحبہ اور محترمہ ربینہ پروین صاحبہ نے اپنی خدمات انجام دیئے ٹیچرز کونسٹینسی کے ایمیل سی شری جواکر رو جوشی نے جناب وکیل پرویس صاحب اور محترم یونوس انیس صاحب کے کئینے پر پوری طور پر اسلامی پرائیمر سکول کھون لے کی اجازت گراند کے ساتھ دلوا دی جس کے ہیڈ ماسٹر جناب بختیار انیس صاحب ہے جناب محمد عریف صاحب ہائی سکول و جنر کالج کے پرنسپل کے عیدے پر فائز ہیں فیلحال ان کی ذرین گرانی اسلامی کا کاروہ روا دوا ہیں طلبہ کی زیادہ تعداد کے وجہ سے دوہزار آٹھ سے ارزو میڈم کے ایک اور سیکشن بغیر گراند کے چل رہا ہے جس میں جناب ابو حسن زنمانی جناب گفران حسن خان محترمہ تاج نیسا صاحبہ محترمہ اتیہ پروین صاحبہ اور جناب اعجاز انور صاحب اپنی اپنی ذمہ داری بخوبی نبا رہے ہیں اسکول و کالج کا کام آفیس کے بگر چل نہیں سکتے ہم شکر گزار رہے ہیں جناب حاجی توفیق علی خان صاحب کے جنہوں نے ایک جولائی 1966 سے 31 مارچ 1994 تک سینئر کلر کی حیثیت سے ایک اہم ستون کی طرح اسلام کے کاروبار کو سمالتے رہے اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد توفیل اشر صاحب نے اہدہ سمال اور آج بھی وہ بے حد فکر اور دور اندیشی سے نہ صرف آفیس بلکہ حکومت کے تعلیم دیپارٹمنٹ میں بھی اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام انجام دے رہے اور جناب ممتازی دنین صاحب جنئر کلر کی حیثیت سے طفیل صاحب کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں آفیس کے کام وکی جناب فیاض احمد صاحب کا کردار بیعد اہم ہے چپراسی کے طور پر حاجی سلیم احمد محید دین حاجی عبد الرحیم سراج احمد اور نئیم دین کے خدمات منتظمہ مدرسہ اسلامیہ اسکول اور جنئر کالج کے ساتھ عزہ اور طلبہ فراموش نہیں کر سکتے اس طرح اس محلے میں اصلی تعلیم کا مرکز آج جنئر کالج تک محلے کے طلبہ کو مذہبی اخلاقی اور اصلی تعلیم سے نماز رہا ہے اللہ دعا ہے کہ اسے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے لئے